انگند اعزازات اپنے نام کرنے والی پاکستانی کراتے سپر سٹار کلسوم ہزارہ کرونا وائرس کے خاتمے پر بل گیٹس کی نئی پشین گوئی سپیشل بولٹن کے ساتھ میں ہوں زینہ سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سٹار ٹی وی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں میک شور دو سبسکرائب اور چینل انڈ ٹونٹ فگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن بٹن ناظرین بات ہو زندگی کی تو اس کے لیے جینا شرط ہے اور جینے کے لیے حمد بہادری زندہ دلی اور مصبت سوچ انتہائی اہم ہیں ان سب خصوصیات کے حامل افراد ہی بہترین مثال قائم کرتے ہیں اور ان سب لوگوں کے لیے مشلے راہ ہوتے ہیں جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ایسی ہی بہترین مثال ایک ایسی باہمد لڑکی ہے جس نے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر کے کامیابی کی منزلوں کو چھوا فقر پاکستان کلسوم ہزارہ خواتین کی جد و جہد کا ایک مثالی نمونہ ہے ملوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں چار سپٹمبر انیس سو اٹھاسی میں پیدا ہونے والی کلسوم ہزارہ تین بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے چھوٹی ہیں اور آج پاکستانی کراتے سوپر سٹار کے طور پر ایک اُبھرتا ہوا نام بھی ہیں وہ دو سال کی ام میں ہی والدہ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی یہ ان کی زندگی کا بہت بڑا سانیہ تھا لیکن ان کے اندر کی حمت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کے کزن سرور علی ہزارہ جو کہ کوئٹا میں کراتے کلپ کے ماسٹر تھے انہوں نے کلسوم کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کیا اور پانچ سالہ کلسوم کو کراتے کلپ لے آئے وہ ابھی نو سال کی تھی کہ ان کے والد کی زندگی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ بھی خالقی حقیقی سے جاملے والدین کی جدائی نے جہاں کلسوم کو جذباتی طور پر کمزور کیا تو وہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مارشل آرڈ کی دنیا میں سرور علی ہزارہ کی کوششیں رنگ لائیں وہ ایک ایسے جوہری تھے جنہوں نے کلسوم جیسے ہیرے کو تراشا تین بہنوں اور ایک بھائی کی سب سے چھوٹی بہن کلسوم نے مارشل آرڈ کو پہلے پہل صرف اپنا شوق سمجھ کر جاری رکھا لیکن ان کی بہادری جذبے اور لگن نے ان کو بے شمار کامیابیوں سے نوازا کلسوم ہزارہ سال دو ہزار میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی آگئی جہاں انہوں نے حیدر آباد میں منقد ہونے والے سندھ گیمز میں شرکت کی اور تین گولڈ میڈل اپنے نام کیے اور یوں کلسوم کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہوا اس کے بعد کلسوم نے نیشنل گیمز میں حصہ لیا اور یہاں بھی خوب پذیرائی سمیٹی سال دو ہزار تین ایک بار پھر کلسوم سے ان کا سب سے بڑا سہارہ چھن گیا جب ان کے استاد اور کزن سرور علی ہزارہ کو کراچی میں دہشتگردی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا والد کے بعد سرور ہزارہ ہی تھے جنہوں نے کلسوم کو سنبھالا تھا زندگی کے اس دوسرے بڑے سانے کے بعد وہ ٹوٹی نہیں اب وہ اتنی مضبوط ہو گئیں کہ انہوں نے مارشل آرٹ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا کراچی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھا اور کراچی یونیورسٹی سے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی کلسوم نے جب کراچی میں اپنا مستقبل بنانے کے لیے اپنی منزل کے جانب قدم اٹھائے تو سوائے چند ایک افراد کے پورے خاندان نے ان کی مخالفت کی لیکن اب وہی خاندان ان کی کامیابیوں اور شہرت کے گنگ آتا ہے کلسوم کچھ عرصہ واپٹہ سے بھی وبستہ رہی سال 2019 میں ساؤت انڈین ایشن کراتے چیمپنشپ میں دو گولڈ میڈل حاصل کی انہوں نے 2005 میں بلیک بیلٹ حاصل کی کلسوم اب تک 38 گولڈ میڈل دو برونز اور ایک سلور میڈل حاصل کر چکی ہیں یہی نہیں بلکہ 2005 میں عالمی سطح پر کلسوم کراتے میں پاکستان کی نمائن کی کرنے والی پہلی خاتون تھی کلسوم ہزارہ 2019 میں ہونے والی عالمی اور مختلف ایشن چیمپنشپ میں تین گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں اور اب وہ خواتین کو کراٹے ٹریننگ سمیت فٹنس ٹرینر کے طور پر کام کر رہی ہیں کرونا وبا کے دنوں میں لوگ ڈاؤن کے حالات میں بھی کلسوم ہزارہ گھر پر اپنی ہیلتھ اور فٹنس پر برپور توجہ دے رہی ہیں جو کہ ایک پلیئر کے لیے انتہائی ضروری ہے کلسوم نے کراٹے کو صرف ایک پروفیشن نہیں بلکہ پیشن کے طور پر اپنایا ہے یہ سرگرمی ان کے لیے غم و غصو جیسی کیفیات کو مصبت طاقت میں تبدیل کرنے میں انتہائی کارگر رہی کلسوم کا کہنا ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائے تاکہ وہ حمد اور خوصلے سے آگے بڑھ سکیں ان کا مزید کہنا ہے کہ کراٹے کی ٹریننگ لڑکیوں کو پر اعتماد اور مضبوط بنانے کے لیے انتہائی موثر ثابت ہوگی اسے کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بلگیٹس نے کرونا کے خاتمے کے بعد نئے پشین گوئی کر دی سال دو ہزار انیس کے اختتام سے شروع ہونے والی عالمی وبا کرونا وائرس ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی پوری دنیا کا نظام درہم برہم کرنے والی اس پچیدہ وبا سے متعلق وقتاً فوقتاً مایکروسوفٹ کے بانی بلگیٹس نئے نئے انکشافات کرتے رہتے ہیں وبا کے بعد زندگی کیسی ہوگی اس بارے میں پہلے بھی مایکروسوفٹ فاؤنڈر دلچسپ پشین گوئیاں کر چکے ہیں اور اب وبا کے خاتمے پر بلگیٹس کی نئے پشین گوئی سامنے آئی ہے مایکروسوفٹ کے کو فاؤنڈر بلگیٹس نے کوویڈ نائنٹین کے بعد کی زندگی کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ سال دو ہزار انیس جیسی زندگی سال دو ہزار بائیس کے اختتام تک ممکن ہو جائے گی اپنے حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اسی سال کے آخر تک امریکہ کی ریاستوں میں سکولز میں تمام تلیمی دارے کھولے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسٹرانٹ کھیلوں کے میدان بھی کسی حد تک پھر سے آباد ہو جائیں گے انٹرویو کا دران بلگیٹس نے ایک اور پشین گوئی کی کہ کرونا ویکسین کے استعمال کے بعد بھی خطرہ ہے کہ دوبارہ انفیکشن کی شدید لہر سامنے آئے گی جبکہ اس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں بلگیٹس کا کہنا تھا کہ دفتری امور اور سفر میں آنے والی تبدیلیاں وبا کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گی بلگیٹس کا مزید کہنا تھا کہ میری پشین گوئی ہے کہ پچاس فیصد کاروباری سفر اور دفاتر کے تیس فیصد سے زائد دن ختم ہو جائیں گے اور بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ کس طرح مختلف کمپنیز اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے کام کی غرض سے سفر کا انتظام کرتی ہیں اسے کے ساتھ بلٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.live یا پھر brightstarTV کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منچن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں take good care of yourself دیکھتے رہیں پرائید سٹارTV